فرمایا او جبریل تمہاری عمر کتنی ہے تو حضرت جبریل احمین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتے ہجاب میں ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد چمکتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے سرکار مسکرہ دیتے ہیں مسکرہ کر فرماتے ہیں یا جبریلو سرکار فرماتے ہیں یا جبریلو وعزتو انظالکالکوکب سرکار مسکرہ کر فرماتے ہیں او جبریل احمین سن لے سن لے یہ اللہ تعالیٰ کی عزتو جلال کی قسم وہ ستارہ جو ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا تو وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ستارہ تو بھئی بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی پھر وہ نور صدرتِ الہا سے جہاں اللہ کو منظور تھا وہ سیر کرتا رہا اللہ کی قربت میں رہا کر جہاں اللہ کو منظور تھا وہ سیر کرتا رہا فلما عرب اللہ تعالیٰ ان یخلق خلق پس جب اللہ تعالیٰ کی مرضی آئی فکسم ذالک نور اربعات اجزاء و خلقمن الجزء الاول القلمة و من ثانی اللہ و من ثالث الارشہ ثم کسم جزء رابع اربعات اجزاء فخلق من الجزء الاول من حملتو الارشی و من ثانی الکرسیہ و من ثالثertaقی herzlich اس نور کے چار حصے کیے پہلے سے قلم کو بنایا دوسرے سے لہے محفوظ کو بنایا تیسرے سے عرش کو بنایا پھر چوتھی جز کے چار حصے کیے پہلے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا دوسرے سے کرسی کو بنایا تیسرے سے باقی تمام فرشتوں کو بنایا سمت سمت جزء رابیہ عربات عجزہ فخلق من الجزء الابولی سماوات ومن ثانی الارضین ومن ثالث جنہ ونارہ سمت سمت جزء رابیہ عربات عجزہ فخلق من الجزء الابولی سماوات فخلق من الجزء الابولی سماوات فخلق من الجزء الابولی سار المؤمنین ومن ثانی نور قلوبهم ومن ثالث نور انسین حضرات محترم پھر چوٹھی جز کے چار حصے کیے پہلے سے آسمان کو بنایا دوسرے سے زمین کو بنایا تیسرے سے جنت اور نار کی تخلیق کی پھر چوٹھی جز کے چار حصے کیے پہلے سے انسان کے دل کا نور پیدا کیا دوسرے سے انسان کے نظر کا نور پیدا کیا اور تیسرے سے انسان کے انسو محبت کا نور پیدا کیا وحیق وحیب اسی کے پہنے رسالت کہتی حضرات موطرح یہ تقریباً لمبی حدیث ہے تقریباً دو سفر کی حدیث ہے اس کو علماء برجنزین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے مصنف ابن عبد الرزاق کی ہے خیر میرے دوستوں بذرگو یہ سن کر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ لہو علم عرش ارسی جنت مومن کے نظر کا نور مومن کے دل کا نور پوہیت کا فیضان یہ ساری چیز ہے میرے آنکھا کے نور کے فیضان سے ہی اللہ نے بڑھائی اب میں آپ صلاح کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نظر کا نور ایک ہوتا ہے دل کا نور نظر کا نور کس کو کہتے ہیں نظر کے نور کی طرف تھوڑا سا مشاہدہ کرنا آج ہم لوگوں کے اندر اکثر و بیشتر یہ بات پھائی جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جو کام چار پانچ آدمی سے نہ اٹھ سکے تو کیا کہتے ہیں یہ عالی مشکل کشاہ کہتے ہیں نا یہ عالی مشکل کشاہ یہ عالی کرمدر کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نام لو کیوں کہ سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو صحابہ کرام جاؤ وہاں بڑی پترے لے کر کہ آپ قبر کو نشانی دے دی جائے تو بہت سارے صحابہ کرام گئے اٹھا نہ سکے باب خیرہ حضرت علی گئے تو اکیلہ اٹھا کر لے کر آئے حضرت علی تو حضرت سجدنا عمر فارق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت ہے حضرت علی مولا کائنات مولا علی مشکل کشاہ قبر اللہ تعالی بجھول کرے میں نے کیا الفاظ بولا مولا علی مشکل کشاہ مشکل کشاہ الفاظ کہنے سے کوئی لوگ ایسا بھی ہوئے کہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مشکل کشاہ تو رب ہے مشکل کشاہ تو رب ہے علی کو مشکل کشاہ کیوں کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ تو ایک نام ہے مشکل کشاہ یا علی مشکل کشاہ یہ تو ایک نام ہے اگر وہ نہیں مانتا تو پھر میں اس کو آسان سا جواب دیتا میں نے کہا ارے بابا میرے آنکھات کے جو چار یار ہیں میرے آنکھات کے جو چار خلافہ راشدین ہیں ان چاروں کا نام لوگ تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیت میں نے کہا دوسرا نام کہا فارق اعظم میں نے کہا تیسرا نام کہا عثمان غریب میں نے کہا چوتر کہا علی المرتضی میں نے کہا نہیں علی مشکل کشاہ تو کہنے لگے آپ علی کو مشکل کشاہ کہے کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہو میں نے کہا تین شرک کو سن کر آئے بولا وہ کیسے میں نے کہا سن صبح و شام یہ نعرہ پانچوں مرتبہ لگاتے ہو اللہ وہ اکبر اور ابھی کہنا شروع کر دیا سکتے ہو کیا اکبر میں نے کہا بول دوسرا نام کیا لیا اللہ کو بھی آزم کہتا ہو میں نے کہا تیسرا نام کیا لیا کہا عثمان غریب حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ غریب حمید تو تین شرک کو ادھر ہو گئے چوتھا میں نے کر دیا بولا وہ کیسے میں نے کہا مان لے اگر ان تین صفات کے ساتھ خدا کی صفات لگائی جائے اگر وہ تین صفات شرک نہیں ہے تو علی کو بھی مشکل کشاہ کہنا شرک نہیں ہے اور اگر نہیں مانتا تو وہ اگر شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے اور میرا چیلنج ہے کہ علی کو مشکل کشاہ کہنا شرک نہیں ہے کیونکہ ان تین صفات کے ساتھ اگر خدا کی صفت لگائی جائے اور شرک نہیں ہے تو علی کو بھی مشکل کشاہ کہنا شرک نہیں ہے پر یاد رکھو کہ میرا رب مشکل کشاہ ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ اپنی مشکل کشاہ میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور علی مشکل کشاہ ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تبارکہ بابا نے علی کو مشکل کشاہ کی طاقت عطا فرمائے حضرت مہترم میں کیا ارز کر رہا تھا کہ حضرت سجدنا فورق آدم رجلدہ تعلانہ کے دور خلافت ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں تھا اور جسے سنیئے میں خواب میں تھا خواب ہی میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ آنکہ حضور کا مجھے دیدار ہوا آنکہ کے دیدار سے میں منور مشرف ہوا پھر خواب ہی کے عالم میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ آنکہ حضور نے نماز پہ آئی میں نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کی پھر میں خواب ہی کے حالات میں کیا دیکھتا ہوں کہ آنکہ حضور ممبر سے ٹیک لگا کر منبر حضرات محترم منبر سے ٹھیک لگا کر بیٹھ گئے کیا دیکھتا ہو کہ ایک عورت شجروں کا ایک ٹوکرہ لے کر آئی اللہ کر سرکار کے قبروں کے نیچے رکھ دی اور عرض کی حضوری حریہ ہے تقصیم فرما دیجئے اللہ اکبر سرکار ان میں سے ایک شجر اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد حضرت علی کو دیتے ہیں اللہ اکبر حضرت علی سے فرماتے ہیں اوہ علی اس خجر کو کھالے اللہ اللہ قربان جاؤ میرے بات کو غور سے سنو اور تختیہ دل پر نوٹ کرنے کی کوشش کرو حضرت مدرم حضرت علی اس خجر کو کھاتے ہیں کھانے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ رب تابع کی قسم اس خجر میں مجھے جو لذت آئی آج تک کسی خجر میں وہ لذت نہ آئی حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ کاش سرکار مجھے اور خجرہ دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا اتنے میں حضرت علی موڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار ابھی باقی خجرہ باقی صحبہ میں تقسیم ہی فرما رہے ہیں پھر حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ کاش سرکار مجھے اور خجرہ دے دیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا اللہ اللہ قربان جاؤ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مجھے دوسری خجرہ نہ مل سکی کہ میرے کانوں میں مجھد نبوی شریف سے تازان کی آماز آئی میں بیدھار ہو کر مجھد نبوی شریف پہنچا وہاں سرکار فارق آزم کے پیچھے میں نے نماز آدھا کی اپنے قابع کی قسم میں بڑا حیران ہوا کہ نماز تو عمر پڑھا رہے ہیں لیکن لذت مجھے بھاگوا لیا رہی ہے اے بڑا حیران پھر میں سچ مشکہ کیا دیکھتا ہوں قابع کی اچھایتا ہوں آپ رہا کی سچ مشکہ میں کیا دیکھتا ہوں اللہ ہو کر کہ حضرت عمر فارق آزم بھی اسی طرح نماز سے پارغ ہو کر ممبر کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھ گئے جس طرح سے میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا تھا اللہ ہو کر پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ سچ مشکہ ایک عورت ایک دیجوروں کا کوکرہ لاکر سرکار فارق آزم کے قدموں کے نیچے رکھ دی اور کہا حضوریہ حدیعہ ہے تقسیم فرما دیجئے اللہ ہو اکبر حضرات محترم سوچنے کا مقام ہے حضرت سرکار فارق آزم رضی اللہ پہلانہ ان میں سے ایک خیجر اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد حضرت علی کو دیتے ہیں اور باقی خیجر ہے باقی صاحبہ میں باقی لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رب قابع کی قسم رات و خواب میں سرکار کے ہاتھوں خیجر کھانے والے خیجروں میں جو مجھے لذب آئی بہنی لذب دیگر بھی آئی میں بڑا پریشان اگر معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے اللہ ہو اکبر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال ہوتا کہ کاش سرکار فارق آزم مجھے اور خیجرے دے دیتے اتنے میں موڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت فارق آزم ابھی لوگوں میں خیجر تقسیم ہی فرما رہے ہیں پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھیار ہوتا کہ کاش سرکار فارق آزم مجھے اور خیجرے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا حضرت علی کے طرف موڑتے ہیں حضرت علی پھر فرماتے ہیں کاش سرکار فارق آزم مجھے اور خیجرے دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا اتنے میں حضرت فارق آزم حضرت علی کے طرف موڑے اور عرض کرنے لگے اگھی یا آقی اے میرے بھائی علی اگر رات کو آنکھا تجھے اور کی جو رہ دے دیتے تو بھی عمر بھی تجھے اور کی جو رہ دے دیتے آہِ تقویر آہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مصطفیٰ کو آگے فرنس سر زبینِ بوجی ٹانگی حضرتِ مولانا تبیر احمد صاحب جبلا بہت خوب حضرتِ علی نے فرمایا او میرے بھائی یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا تمہیں کیسے پٹا چلا سرکار فاڑوں کے آزم فرماتے ہیں او میرے بھائی کہ سرکار سے نہیں سنا ہے اس سب میں فراسطِ مومین ایم فائن نہو یندرو بینور اللہ کہ مومین کی فراسطِ نظر سے بچو کیونکہ مومین جب دیکھتا ہے تو اس میں رب کا نوڑ کا فرما ہوتا ہے یہ وہ نوڑے نظر ہے یہ وہ نوڑے ریالبہ ہے کہ جس کی روشنی میں فارقِ عاظم نے وہ غیب کا معاملہ جانے لیا جو حضرتِ علی خواب میں دیکھ رہے تھے تو جو جملہ میں کہنے کے لیے اس روایت کو لائیا وہ جملہ یہ ہے کہ جب میرے نبی کے سائزان کے میرے نبی کے لور کے سائزان کے سائزان کے سائزان کا یہ عالم ہے جو بات حضرتِ علی خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ بات حضرتِ عمرِ فارقِ عاظم بتا رہے ہیں تو جب اس نبی کے سائزان کا یہ عالم ہے تو جو سائپا نور پڑھ کر آئے اس نور کا عالم کیا ہوگا صبحان اللہ 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 چلی مر قبکہ جو سراباد نور پڑھ کر آئے تو اس نور کا عالم کیا ہوگا مختصر سے سمحان فرمائے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب ارادہ فرمایا خلیف اللہ فلعرد کی پیدائش ہو یعنی ہم لوگوں کی حضرات موضرب جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا خلیف اللہ فلعرد کی پیدائش ہو چنانچے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلاہ سیار کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کے حکم دیا حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ او جبریل زمین پر جاؤ زمین کو حکم سناو حضرت جبریلی امین آتے ہیں زمین روتی ہے زمین رونا شروع کر دیتی ہے اللہ حبر حضرت جبریلی امین واپس چلے جاتے ہیں ایک بدگر بنشت آتے رہتے ہیں حضرات محترم زمین کے رونے کو ٹیک کر زمین نہیں لے جاتے آکر میں حضرت اسرائیل آتے ہیں حضرات محترم آنے کے بعد حضرت اسرائیل اسلام زمین کو لے کر پہنچتے ہیں اللہ فرماتا ہے اوہ اسرائیل کیا تمہیں تقلیب میں سو سنا ہوئی کیا تمہیں زمین کا رونا کیسے برداش ہوا حضرت اسرائیل اسلام نے عرض کیا اوہ پروردگار ایک طرف پیرا حکم دیکھو کہ زمین کے رونے کو دیکھو اللہ اللہ قربان جاؤ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کو لے کر آئے اللہ نے حکم دیا اوہ فرشتوں اب اس تھاک کے ذرات مائے مائن کو سنت افلیم سے ملائی جائے ملانے کے بعد اللہ تعالیٰUs پھر فرشتے کے حقم دیتا ہے حضرت اسرائیل انہیں منیکل دیتا ہے اوہ جبرییل اب اس تھاک کے ذرات اس نور کے کانے قریب لے جا کر رکھ دیا جائے اب ایک تھاک کا ذرہ نور کے کانے قریب رہا کہ اس کا معی百ہ ہی بدل گئی اب ایک تھاک کا ذرہ حضرت ہام برس ganz tried اس نور کے کانے قریب رہا کہ اس کی معی百ہ ہی بدل گئی اس کا رونک ہی بدل گیا اس کا چھگرہ دیا ہی پدر گیا اب وہ تھاکتا ذرہ تھاک نہیں رہا نور بندی آراز و اللہ ناری تقیی ناری رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مصطفیٰت و انفرم اب وہ تھاکتا ذرہ تھاک نہیں رہا اب اسی نور سے اسی مٹی تھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کروایا اللہ اللہ قربان جاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کروایا گیا سرکار فرماتے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے ایک بات سن لو نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا حضرت موطرم اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا گیا سرکار فرماتے ہیں کم دو نبیوں و آدموں بین الرح والجسد کہ آدم ابھی جس محرم کے درمیان تھے کہ اس وقت میرے نبوبت چمک رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہوا اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پشتے اثر پشتے اثر میں تولیت فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھندجے سے آواز سنی عرض کیا اور پروردگار یہ آواز کیا ہے تو جواب آیا یہ میرے حبیب کے تسبیح کی آواز ہے عرض کیا حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اوہ آدم یہ میرے حبیب کے تسبیح کی آواز ہے میرا عہد پکرو اسے پاک رہمو اور مقدس پشتے میں آمانت رہنا اب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داند گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکمت دیا اور فرشتوں آدم کے لئے سجنے میں جھک جاؤ سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے دریعہ آتھے کر فرمایا اوہ ابلیس جب میں نے تجھے اپنے بنائے ہوئے خلیبہ کے سامنے جھکنے کے لئے کہا تو تو نے جھکنے سے کیونکار کر دیا تو ابلیس نے پر اپنی برائی پیش کرنا شروع پر دی ابلیس نے کہا اس لئے کہ میں آگا اور پانی سے بنا ہوا لہٰذا ایک دشار کو میں سجدہ کیوں کروں یہی سے ہمارا ان کا جھگڑا باقی کے لوگوں کا شروع ہوتا ہے تو کیا ابلیس سجدے کا ملکر تھا چھے پڑھوں اور ساز تکلوں نے عبادت کیے اتنے سجدے کیے کہ اگر روئے سرین میں فائلا دیا جائے تو ایک رائی کے دانے رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے کہ جان انہیں سجدہ نہ کیا ہو لیکن جب اللہ نے فرمایا اس جدولی آدم آدم کے لئے سجد میں جھک جاؤ تو سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے کہو کہ ابلیس نے حضرت آدم کو پشر کہا اس لئے اللہ نے کیا کہا کہ ابلیس جا آجتہ قیامہ تک تو میری جنت سے نگا اور آجتہ قیامہ تک تک پر میری لعنت برشک اللہ سب سے پہلے بشر کہنے والا کون ہوا حضرت آدم کو ابلیس اب آؤ حضرت موترم حضرت امان فقر دن راضی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر کبھیر میں فرماتے ہیں ورکانہ تیجہ بہت ہی مور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم سے جو سجدے کا حکم ہوا کیوں ہوا اس لئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو اس کے پاس موجود تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نور جو اس کے پاس موجود تھا پھر حضرت آدم علیہ وسلم نے کیا دیکھا خدرت رہتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں ہریسے اون کے پیچھے-پیچھے خدرت رہتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج آپ سے کہا جائے تو آپ پڑھتے نہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو نبھے نیکی کے حق دار بڑھے کیونکہ سبحان اللہ میں نوہ حروح حضرت ایک مطلب حضرت آدم علیہ وسلم نے دیکھا کہفرش ٹھیک پیچھے پیچھے رہتے ہیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی تشمیق کرتے رہتے ہیں عرض کیا اور پروردگار یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں پھرتے رہتے ہیں تو جواب آیا یہ میرے حبیب جو نور کی زیارت کرتے ہیں میں عرض کیا اور پروردگار میں چہتا ہوں کہ وہ نور میری پیشانی میں جائے تاکہ فرشتے آگے آگے چلنا شروع کر دے پھر وہ نور پیشانی آدم میں رکھ دیا گیا اب وہ نور آفاد کی طرح چمکنے لگے اور فرشتے حضرت آدم کے آگے آگے چلنے لگے حضرت مہترم اب پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خدا حضب نے قدوس کی واہر پیا میں اپنے خواہش کا اضعاب کیا اور عرض کیا اور پروردگار اب میں چاہتا ہوں کہ وہ نور میری انگلیاں میں اتر آئے تاکہ اسے میں دیکھ سکو اسے جھن سکو اور آنکھوں سے بن سکو پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی انگلیاں میں اتر دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آتے مہترم انگلیوں کو چھوما اور آنکھوں سے بلا اور پڑھا قررت و عینی بکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کی تھندک آپ ہے یا رسول اللہ کیونکہ ظاہر میں میرے بیٹے حقیقت میں میرے نخل یہ صدا ان کی یاد لے عدل بشر کی ہے اللہ اکبر اب پھر وہ نور حضرت آدم سے حضرت عبداللہ کیسے پہنچا ہمیں بھائی آپ لوگوں میں توجہ چاہتا ہوں تمہیں بھائی حضرت آدم سے حضرت عبداللہ کیسے پہنچا ہمیں بھائی اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہماری طرح ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو اپنے جیسے خوش سمجھتے ہیں ان لوگوں کو کہہ دو کہ تمہیں چلہ ہی آتا ہے تمہیں تو اپنے دادا کا نام معلوم نہیں ہم سے پوچھ دو کہ نبی کا مقام کیا ہے جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ آئیب جو ہی نہیں کرے گا وہ آئیب نہیں نکالیں گے ارے نبی سے محبت کرنے کا پیغان یہ ہے آئیے میں آپ رات کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک وہ نور کیسے پہنچا تو سنیے سنی جنتی مسلمان بھاریوں حضرت آدم کے بیٹے شیش حضرت آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے یارب یارب کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشیخ متوشیخ کے بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے شام شان کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے عامر امیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راجہ راجہ کے بیٹے تاروخ تاروخ کے بیٹے ناخر ناصر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صلی اللہ اسماعیل صلی اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے احمل حمل کے بیٹے سادت ثابت کے بیٹے سلامہ سلامہ کے بیٹے لئیسہ لئیسہ کے بیٹے یاسہ عیاضہ کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے عوضہ عوضہ کے بیٹے اقنان اقنان کے بیٹے مغباد مغباد کے بیٹے نگار نگار کے بیٹے مگر مگر کے بیٹے عیاض عیاض کے بیٹے مگرکہ مگرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نگر نگر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے خر خویر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے سعب کہا اب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاد کلاد کے بیٹے خسین خسین کے بیٹے عبد المناخ عبد المناخ کے بیٹے حاشن عاشن کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبدلیلہ عبد اللہ کے بیٹے جنا بیٹے وہ ہم 오ے کبیر نار رسالت مسلق آلا حضرت فیزان مصطفحrobان فرس حضرت م fastest کبیر احمق صاحب جبلہ ہم سے پوچھتے ہو کہ لبی سے محبت کا کیا پیغام ہے آئیے میرے سننی جنتی مسلمان بھائیو سننے کے موٹ میں ہے نا آپ سب تک سننے کے پر سناؤں گا آپ اگر تیم ہو جائے گا تشارہ کر دیجئے جی 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 بھائی میں آگے بیٹھتا ہوں حضرات مہدہ آپ حضرات کی توجہ اے میرے سننے جنتی مسلمان بھائیو اب یہ نور جب حضرت آمنہ کے شکم انور میں جلوہ کر ہوئے حضرت آمنہ کے شکم انور میں جلوہ کر ہوئے قریش کے مہشیوں نے اور چار پاؤں نے ایک دوسرے کو دشارت دینا شروع کر دی کہ آج رات دنیا کا سردار اپنی والدہ کے کوک میں آ گیا ہے اپنی والدہ کے بودھ میں آ گیا ہے اللہ عنہ پر پھروسی رات دنیا کے تمام بادشاہ کے تخلق دیا گئے سبت سر نغو ہو گیا سنم خانوں میں تھاک اڑنے لگی دنیا کے تمام بادشاہ دنگر ہو گئے صرف ایک علان ہو رہا تھا کہ آدل قاسم کا ظہور ہو چکا ہے اگر قاسم کا ظہور ہو چکا ہے اللہ عنہ قربان جاؤ حضرت سیدہ آمنہ قیبات طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرا لان میرے شکمی انور میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارک بات کی خوشیاں آنے لگی میرے پاس ایک لمبے قد والی آدمی آئے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے بڑی تسلی کی لہجے میں فرمایا آمنہ تدھے خوش کبری ہو تنبیوں کی سردار کی ماں بننے والی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ کو نے انہوں نے کہا میں آدل我یں ISWA دوسرے مہینے میں حضرت شیوش علیہ السلام آئے انہوں نے بھی مبارک بات تیش کی 13 میں میں حضرت 9 میں چوتھے مہینے میں حضرت عبریس علیہ السلام آئے پانچوے مہینے میں حضرت قرق علیہ السلام آئے چکے مہینے میں حضرت عبرہ علیہ السلام آئے ساتھ میں مہینے میں مبارک بات پیشتی حضرت سجدہ آمینہ تیبات قاہرہ میرے آنکھا کے والدہ ماجدہ فرماتی ہے اس نومہ میں مجھے نہ تو کوئی تخلیق محسوس ہی اور نہ کوئی چیز جہارت تک پیش آتی ہے بلکہ میں ان سب ماں میں ان سب چیزوں سے صاف رہی واللہ سمان اللہ ناری تلیر ناری رسالت مسلک اعلی حضرت پیزان اعلی حضرت پیزان مصطفیٰ قان فرز سرزمین موجید آنگی حضرت والناک طبیر احمد صاحب ان نومہ میں نہ مجھے کوئی تخلیق محسوس ہوئی اور نہ کوئی چیز جو عورتوں کو پیش آتی ہے بلکہ میں ان سب چیزوں سے صاف اور مگرار رہی آئیے اب جب اس نور کے ظہور کا وقت قریب آیا جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا اللہ اللہ قربان جا میرے دوستوں قدر کو حضرت سجدہ آمینہ تیبات تائرہ فرماتی ہے اچھا ہمارے آقا جو آیت کون سادین تھا سب دو معلوم ہوں بارہ ربی اول اول صبح صادی کے وقت آپ کی جلوہ گری ہوئی حضرت انسجدہ آمینہ تیبہ تائرہ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دے گا ایک جمعہ تیف آسمان سے اُتر دے گا جن کے ہاتھوں میں تین سفید جھنڈے تھے انہوں نے ایک جھنڈہ میرے گھر کے سہن میں دار دیا دوسرا بیٹ المقدس میں تیسرا اکسانہ اکابہ پر اللہ اللہ اسے پتا چلا کہ وہ جو جھنڈے لانے والے تھے وہ کوئی اور نہیں حضرت جبریلی امین کی جماعت سبان اللہ سبان اللہ بات ہو جنڈہ بات ہے اسے پتا چلا کہ جھنڈہ لگانا حضرت جبریلی امین کی سنت ہے اب میرے دوستوں بدربوں جلوز کے موقع پر ہر بھر میں جھنڈہ لگاؤ تاکہ حضرت جبریلی امین کی سنت پر عمل ہو جائے آئے جو لوگ جھنڈے پر اثرات کرتے ہیں تو کہے دو کہ ہر دیش کا لگ لگ جھنڈہ ہوتا ہے سرکار کے ہر جنگ میں جھنڈہ ہوتا تھا آئے جو جھنڈے کی بات کرتے ہو ارے کل قیامت کے دین جب ہمارے نبی کے ہاتھوں میں لیواؤل امین کا جھنڈہ ہوتا تو پھر اس دن کیا کرو گے اور اس جھنڈے کے نیچے سرکار اسری کی شفاہ کرمائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کو دنیا میں محصود وفیلہ اور شاہ سائے روزے جزا اور مالی کے جنڈہ مانتا ہو اگر یہاں انکار کر دیا اور وہاں دے کر مان لیا تو وہاں کا ماننا قابل اعتبار نہ ہوگا کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو پرتوبہ کا دروہ کا دم ہو جاتا ہے اس لئے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی حضرت نہیں اور کوئی مگر مگر جو پاہ سے ہو جہی آکے ہو جو جہاں نہیں تو یہاں آرہی تبیر آرہی رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ تاج الشریعہ سرزمینِ موجی دانگی بہت ہے حضراتِ موکرم آپ حضرات کے توجہ چاہتا ہوں او میرے سنیت جنتی مسلمان بھائیو جب نور کے زہور کا وقت قریب آیا رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی پھیر کا دین تھا حضرت میں سجدہ آمینہ تیبہ طاہرہ میرے آقا کی والے بھائیو ماجدہ فرماتی ہے کہ میں ایک دھر میں اکیلی تھی آسمان کے دروازے کھلے ہو جاتے آسمان سے ستارے عریب آ رہے تھے ان ستارے کی روشنی میں پر دنیا کو نور سے بھر دیا حضر اللہ پر بان جاؤ حضرت میں سجدہ آمینہ تیبہ طاہرہ فرماتی ہے اگر مطلب کوا کے کعبہ کو بھر ہو جاتے میں دھر میں اکیلے تھی میں دھر میں اکیلے تھی میں نے ایک سفید پرندے کے بازو کو دیکھا جو میرے کن پر مل رہا تھا اس کے دیکھنے سے میری بچینی زائل ہو گئی پھر میں بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک سربت کا پیالہ رکھتا ہوا ہے میں نے اسے دو دس سمجھ کر پی گئی بعد میں پکا چلا اللہ اللہ حضرت سجدہ آمینہ تیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میرے سامنے جو سربت کا پیالہ ہے میں نے اسے دو دس سمجھ کر پی گئی لیکن اس کا یہ مقام ہے کہ وہ شہد سے بھی زیادہ شیری تھا جب آدھ سبحان اللہ بات ہوتا حضرت سجدہ آمینہ تیبہ طاہرہ میرے آنکہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے پھر میرے پاس چند لمبے قدوالی عورتیں آئی میرے پاس چند لمبے قدوالی عورتیں آئی فاغرہ کی مہترم آئیے اب حضرت سجدہ آمینہ تیبہ طاہرہ میرے آنکہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ میرے پاس چند لمبے قدوالی عورتیں آئی میں نے ان میں سے پوچھا آپ کون ہے تو ان میں سے ایک نے کہا میں ہوا دوسرے سے پوچھا تو دوسرے نے کہا میں آسیا کی بی بی تو آسیا تیسرے نے کہا میں مریم چوتھے نے کہا میں حاجرہ اور باقی سب ہو رہے ہیں وہ سب آپ کی خدمت کے لئے آئی ہے پھر حضرت سجدہ آمینہ تیبہ طائرہ فرماتی ہے پھر میں کیا دیکھتی ہوں اچانک ایک سفید ریشن کی چادر آسمان اور سبین کے درمیان لٹک گئی ہے کسی پکارنے والے نے کہا کہ اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھٹا لو آسمان سے عورتیں اُتر رہے دی پھر وہ آبا آفتاب پھر وہ بادل کا سبیک ٹکڑا جن میں سب سرن کی چڑیاں جن کی چونچیں یا قوت کے مانید نظر آئی یا دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا جو کترہ ڈپکتا تھا اسے کشتوری کی خوش دیا آسمان لازل نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیسانِ اعلیٰ حضرت تعلیماتِ اعلیٰ حضرت سرزمینِ بوجھی دانگی حضرتِ بولادا کبیر حمد صاحب کی بدا حضراتِ محترم جب اس زور کا وقت آیا حضرتِ سجدہ آمیرہ تھی یہ بات طائرہ پر باتی ہے کہ ہر آفتاب آسمان سے عورتیں اُتر رہے تھی ان کے ہاتھوں میں صفد آفتاب ہے تھی پھر بادر کا سفید پھٹا جن میں سب ذرن کی چڑھیا جن کی چونچیں یا کون کے مانند نظر آئی یہ دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا جو قطرہ تپکتا تھا اسے کشتوری کی خوشبو آتی تھی حضرتِ حووہ حضرتِ مریم حضرتِ آسیا حضرتِ حاجرہ فرماتی ہے بی بی آمنا حضرتِ حامنا حضرتِ حامنا فرماتی ہے حوش کی بات کرتو بستر میں لیٹے لیٹے دنیا اپنا روشن ہو چکا ہے یہ شام کے محلات اور دوسرا کے اُوتوں کی گردن ہے نظر آنے موشہ فرماتی ہے حضرتِ 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 مصطفیہ حشانِ مصطفیہ کو آنفرینس حوش کی بات کرتو بستر میں لیٹے لیٹے تو مجھے شام کے محلات اور دوسرا کے اُوتوں کی گردنیں نظر آنے لگی ہے تھا میرا لان پر آئے نور تو مجھے ہر کیا نظر آئے گی خرجہ میں نور مجھ سے نور ہی نکلا تو ہر طرف مجھے نور ہی نور نظر آ رہی ہے پھر ہم کیوں نہ پڑے نور والا